اسلام علیکم فرنڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن میں ایک دنیا کا خواب دیکھتا ہوں اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کی کچھ امپورٹنٹ کسٹنز تو چلیے فرنڈز اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسٹن نمبر ون جو ہے وہ کیا ہے تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس کیا کہہ رہی ہیں اب جبکہ آپ لوگ یہ پوئیم جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں کونسی پوئیم آئی ڈریم آئی ورڈ کہ میں ایک دنیا کا خواب دیکھتا ہوں تو ایکسپلینیشن آف دی پوئیم اس پوئیم کو جو ہے بیان کریں اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ آخر اس پوئیم میں آتھر جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو فرنڈز ہم نے جیسے کہ لیسن میں پڑھا ہے پہلے سٹینزا میں تو وہ بات کر رہے ہیں کہ ہر طرف لف ہو پیس ہو ہارمینی ہو اور لوگ ایک دوسرے سے ہیٹ نہ کریں پیار محبت سے رہیں سلوک سے رہیں سیکنڈ سٹینزا میں ہم نے جیسے کہ پڑھا تھا کس چیز کی وہ بات کرتے ہیں فریڈم کی کہ تمام لوگ جو ہے فریڈم کو انجوائے کریں اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی وہ کرتے ہیں اور وہ تھی گریڈ کی لالچ کی کہ لالچ جو ہے وہ ہمیں ہمارے وقت کو تباہ و برباد نہ کر دے اور تھرڈ سٹینزا میں پھر انہوں نے کیا بات کی تھی ڈسکرمنیشن کی کہ بلیک پیپل اور وائٹ پیپل کے بارے میں کہ ان لوگوں کے جو ہے آپس کے انتیازات ہیں جو کلر اور ریس کی بنیاد پر جو ہیں وہ کہتے کہ وہ سب ختم کر دینے چاہیے اور جو نیچرل ریسورسیز ہیں وہ ہمیں ملجل کر استعمال کرنے چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے نیکسٹ سٹینزا میں کس چیز کی بات کی کہ پوورٹی نہ ہو ہمارے ملک میں غربت نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو اور اس کے علاوہ جوائے اور ہیپنس جو ہے وہ تمام لوگوں تک پھیل جائے ہر طرف خوشیاں ہو اور خوشحالی ہو تو یہ تھی اس پوئیم کی شورٹ ایکسپلینیشن تو اب آپ لوگوں نے اس کوئیم کیسے کرنا ہے آپ نے اس کا آنسر کیسے لکھنا ہے اگر یہ پیپر میں آ جائے تو آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ پہلا جو سٹینزا ہے اس میں انہوں نے اپنا تصور اس چیز کا ایسی دنیا کا تصور بیان کیا ہے کہ جس میں پیار محبت امن ہو جہاں پر ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے سے نفرت نہ کرے مطلب امن سے رہے دوسرا سٹینزا میں وہ ہمیں تصور بیان کرتے ہیں جہاں پر تمام لوگ جو ہے وہ آزادی سے لطف اٹھائیں جہاں پر لالچ جو ہے وہ لوگوں کا جو ذہنی سکون ہے اسے تباہ نہ کر دیں تیسرا جو سٹینزا ہے وہ ہمیں ایک ایسے دنیا کا تصور دیتا ہے جہاں پر رنگ اور نسل کی بنیاد پر جو ہے وہ دسٹینزا یعنی کہ امتیاز یا فرق نہ کیا جائے بلکہ آزادی ہو جہاں پر تمام لوگ جو قدرتی وسائل ہیں وہ شیئر کریں یعنی کہ بانٹ کر مل چل کر بانٹ کر استعمال کریں آخری سٹینزا میں وہ ایک ایسی دنیا کے خواب مطلب بات کرتے ہیں کہ کیا خواب دیکھتے ہیں دنیا کے بارے میں جہاں پر غربت نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو جہاں پر خوشی اور جو خوشیاں ہیں تمام انسانیت کی خدمت کریں اور اس کے علاوہ شاعر ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ جو خواب ہے ان کا وہ اس دنیا کے بارے میں دیکھتے ہیں اور انڈ فور آل اور سب لوگوں کے بارے میں وہ یہ خواب دیکھتے ہیں تو فرنس اس طرح سے آپ نے پہلا آنسر اٹیمٹ کرنا ہے نیکس قرسیاں ہے اب ہمارے پاس قرسیاں نمبر ٹو کیا ایسی دنیا جو ہے ممکن ہے جیسا ابھی ہم نے قرسیاں نمبر ٹو میں پڑھا ہے شاعر نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے تو فرنس پوئٹ کا جو ڈریم ہے کہ ایسی دنیا ہو جہاں پر نہ ہی پوورٹی ہو نہ مزری ہو اور جہاں پر جوائے ہیپینیس یہ سب کچھ ہو اور یہ پورا ہونا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ہم جہاں پر رہتے ہیں جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پر ہمیں ہر طرح کے حالات جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں تو اس لیے ان چیزوں کا خواب دیکھنا تو آسان ہے لیکن یہ پوری ہونا پوسیبل نہیں ہے تو اس کا انصر پر ہم کیسے اٹیمٹ کریں گے آپ لوگوں نے لکھنا ہے نو نہیں کہ ایسی دنیا جہاں پر نہ ہی غربت ہو نہ کوئی دکھ تکلیف ہو جہاں پر خوشیاں جو ہیں تو وہ جو ہے تو وہ جو ہے تو وہ جو ہے پوسیبل نہیں ہیں ایسی چیزیں ایک دنیا میں رہتے ہوئے نیکسٹ قیسین ہے اب ہمارے پاس قیسین نمبر تھری تو فرینڈز اب بات کر رہی ہیں کمپلیٹ یونٹ کی کہ اتفاقی طور پر تمام جو تینوں رائٹر ہیں اس یونٹ کے یعنی کہ یونٹ نمبر ٹو کے اب وہ کون کون سے تھے ڈاکٹر گنگ نیلسن منڈیلا لینگسٹن ہیوز کہ اب یہ ڈاکٹر کنگ کا کیا ہم نے لیسن پڑھا ہے I have a dream اور نیلسن منڈیلا کا ہم نے پڑھا تھا glory and hope اور لینگسٹن ہیوز کی ہم نے ابھی جو ہم یہ پوئن پڑھ رہے ہیں I dream a world جس کے question answers آپ لوگ کر رہے ہیں وہ اس یونٹ کے تینوں آخر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو تینوں آخر تھے رائٹرز تھے آر بلیک کہ وہ بلیک تھے یعنی کہ سیاہ فارم ہیں and you must have noted that اور آپ لوگوں نے یہ بات بھی محسوس کی ہے that they have used very forceful language کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ طاقتور زبان جو ہے با اثر جس کو کہتے ہیں با اثر language use کی ہے to communicate their message اپنا جو پیغام ہے اس کو پہنچانے کے لیے to the people لوگوں تک write an essay about this circumstances that کہ آپ ایک چھوٹا سا مضبون لکھئے جس میں بتائیے کہ آخر وہ کون سے حالات تھے that let them to be so passionate so vocal and so forceful کہ آخر ایسی کیا چیز تھی جو انہیں لے گئی اس مقام تک کہ وہ اتنے زیادہ پرجوش اور vocal ہوتا ہے صاف بات کہنے والے ہو گئے اور اتنی باعثر باتیں وہ کرنے لگ گئے آخر ایسے کون سے جو ہیں یہ بلیک ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ forceful language جو ہے وہ use کی ہے تو وہ اس وجہ سے کی ہے کہ ان دنوں black people جو ہیں وہ بہت زیادہ hardship فیس کر رہے تھے ان کو basic rights نہیں دیے جاتے تھے اور اس کے علاوہ دنیا میں انہیں بہت ہی زیادہ نیچ ذات والے سمجھا جاتا تھا اور ان کو badly treated کیا جاتا تھا ماشرین میں ان کی کوئی respect نہیں تھی یہ circumstances تھے جو لے گئیں ان کو اتنی forceful اور passionate باتیں کرنے تک تو اب اس کا answer آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے Dr. King Nelson Mandela and Langston Hughes are black کہ یہ جو تینوں ہمارے writer ہیں انہوں نے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کیلئے بہت باثر زبان استعمال کی ہے کہ وہ کون سے حالات تھے وہ حالات تھے وقت کے اس وقت کے جو حالات تھے انہوں نے انہیں بنا دیا اتنا زیادہ صاف بات کرنے والا اور اتنی باثر بات کرنے والا اور وہ کون سا وقت تھا وہ وقت تھا اس وقت سیاہ فارم بہت زیادہ مشکلات کا سامنا وہ کر رہے تھے یہاں تک کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ انہیں نہیں دی جاتے تھے انہیں دنیا کی گھٹیا ترین مخلوق سمجھا جاتا تھا ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا ان کے ساتھ بدترین یعنی سلوک کیا جاتا تھا برے طریقے سے پیش آیا جاتا تھا تو اس طرح سے آپ نے اس کا آنسر اٹیمٹ کرنا ہے نیکس پیشن ہمارے پاس ہے پیشن نمبر فور کمپیر اینڈ کنٹراسٹ ڈاکٹر کنگ ڈریم اینڈ نیلسن منڈیلا س ہوپ ویڈ دیٹ اوف لینسٹن یوز اب وہ کہہ رہے ہیں کمپیر کریں موازنہ کریں اینڈ نیلسن منڈیلا اور نیلسن منڈیلا کی امید میں اور اب ہم پوئن پڑھ رہے ہیں ان تینوں میں کہتے کہ آپ کیا کمپیر کرتے ہیں یا کنٹراسٹ کر کے بتائیے تو فرینڈز یہ ڈاکٹر کنگ نیلسن منڈیلا اور لینسٹن یوز ان تینوں نے بات کی ہے بلیک پیپل کے بیسک رائٹس کے بارے میں اس لئے ان تینوں کا ایم یا بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ ایک ہی ہے اور لیکن سب سے زیادہ اس میں افیکٹیو جو ہے نیلسن منڈیلا کی کیونکہ اس کا آپ نے پڑھا ہے کہ انہوں نے جیل میں گزارے اپنی آتی زندگی تو انہوں نے جیل میں گزار دی اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی اور بہت زیادہ فیس کیا انہوں نے بہت کچھ اپنی لائف میں اور جو ہے ان کی ہو جو ہے کہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ فورس فول ہے نا ان کی ہو پھر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ڈاکٹر کنگ نیلسن منڈیلا ان لینگسٹن ہیوز سپوک فور دی رائٹ آف بلیک کہ ان تینوں نے ہی بات کی ہے سیا فام کے رائٹ کے بارے میں حقوق کے بارے میں لیکن نیلسن منڈیلا کی جو امید ہے یعنی کہ hope and glory جو لیسن ہے is more effective and forceful اس میں سب سے زیادہ باثر ہے اور سب سے زیادہ موثر ہے تو یہ اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے جو word ہے آپ نے لیسن میں پڑھا ہے نیلسل منڈیلا کی hope and glory میں انہوں نے بہت ہی زیادہ effective اور forceful لینگویج کی ہے اس یہ تھے ہمارے لیسن i have a dream a world اس کے کچھ important questions and answers یہاں پر ہمارا لیسن جو ہے وہ complete ہوتا ہے